امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیرید سے ہوں گے رب کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو دین اسلام کے ساتھ سہت و سلامتی والی پیار و محبت والی خوشی والی اتفاق و اتحاد والی اور پاکی جا لائف و زندگی عطا فرمائے اللہم آمین پیارے سامین و ناظرین میرے وہ تمام دوست اور احباب میری بہنیں میرے بھائی جو میرے ویڈیوز سنتے رہتے ہیں میرے وظائف پڑھتے رہتے ہیں آپ نے غور کی ہوگا کہ میں تین چیزوں کا نہ ہر ویڈیو کے اندر ہر وظیفے کے اندر نہ بڑے زور و شور کے ساتھ بڑے احتمام کے ساتھ نہ ان کی تاقید کرتا رہتا ہوں وہ تین چیزیں کیا ہیں پہلے نمبر پر میں کہتا رہتا ہوں نماز کے احتمام اور دوبار دوسری نمبر پر میں کہتا رہتا ہوں استغفار اور تیسرے نمبر پر میں کہتا رہتا ہوں سورہ یاسی پیارے سامین و ناظرین آپ کی زندگی کے اندر نہ اگر یہ تین کام آ جائیں کہ آپ احتمام کے ساتھ نمازی بن جائیں روزانہ کم از کم ایک ہزار استغفار پڑھنے والے بن جائیں حسب توفیق صدق اخراط دینے والے بن جائیں صلات حاجت کے نوافل کم از کم دو یا تین نمازوں کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بہت طویل لمبی لمبی دعائیں مانگنے والے بن جائیں اور ساتھ سورہ یاسیم پڑھنے والے بن جائیں آپ کو کسی بھی قسم کے دوسری وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائیں گے اللہ آپ کو جاب بھی عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر معاملے میں آپ کی مدد فرمائیں گے آپ کے جتنی معاملات ہیں بہودا میں تحدیس نعمت کے طور پر کہتا ہوں ہر حالات مشکلات ہر کسی پر آتی ہیں مجھ پر بھی آتی ہیں بہت سارے سے معاملات آتے ہیں جن کے بارے میں میں سوچتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے اس کے کیسے کرنا ہے اللہ رب العزت میری اس بات کو سن رہے جو میں ابھی کہنے لگا ہوں آپ یقین کریں کہ وہ کام آنے سے پہلے پہلے اس کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں شکر الحمدللہ اس کی وجہ یہ ہے یہ جو تین معاملات بنائیں اختمام کے ساتھ میں ان پر حمل کرتا ہوں اور جب سے ان پر میں نے عمل شروع کیا اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں ہر مشکل میں ہر پریشانی میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور وہ مشکل آسانیوں کی طرف لے جاتی ہے خیر کی طرف لے جاتی ہے اس میں سب لائیں نکلتی ہیں خیریں پھوٹتی ہیں آپ یہ کریں کہ سوری یحسین مغرب کے بعد عشاء کے بعد سوری یحسین اور سوری مقعہ پڑھیں سوری یحسین کے بعد یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام تین سو تیرہ مرتب اس کے بعد یہ پڑھیں اور پھر دعا کریں آپ کا جب یہ عمل جنہی آپ اکیس دن شروع کریں گے اکیس دن پڑھتے ہوئے اکیس دن گزر جائیں گے تو گیارویں دن سے اکیس دنوں کی دورانی آپ نہ اس کے انوارات سمرات اور اس وظیفے کی سوری یحسین کی اور یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام کی جو برکات ہیں جو انوارات ہیں نا وہ آپ مخصوص کریں گے آپ کے حالات میں آپ کے کام کروبار کے حوالے سے اپنی اولادوں کے حوالے سے اپنی ڈیلی کے روز مرہ کے معامولات کے حوالے سے آپ دیکھیں گے اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور سات دن بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسرت سے ایک تو استغفار پڑھیں اور دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اس کا فرد رکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام معاملات میں آپ کی مدد فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام معنی مشکلات اور پرشانیوں کو دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے کرزوں کیwichی کے اسباب پیدا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کے فیملی کے جتنے بھی ممر ہیں شادی بی آنکاہ نہیں ہوئے اچھے ہندان اچھی فیملیوں کے صدہ بہار رشتے ان کا مقدر فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام اولادوں کو نیک نمازی اور دندھار بنائے اور اللہ تبارک و تعالی اے میرے سننے والے بھائی اور بہن آپ کی دل کے اندر جو بھی نیک جائز دلی تمنا مراد اور حاجت ہو اللہ اسے پورے بھی فرمائے اور آپ کو آسانی سے عطا بھی فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ مشکلات اور پرشانیوں کو دور فرمائے آپ کو پاکیزہ اور خوشی والی پیار محبت والی اتفاق و اتحاد والی لائف اور زندگی عطا فرمائے اللہم آمین اللہم آمین مجھے جازب دیجے اللہ حافظ